نیکس ہیں جی حضر محمود ہیں کراچی کے رہنے والے ہیں مقیم ہیں سعودی ریبیا میں وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی انتخابات کالدم قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان باپس لے لیا انہوں نے پاکستان کے مطلب سے اسدانوں صاحب کیوں نہیں اس پیسلے کو غیر آئینی پیسلہ قرار دیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا بھائی پاکستان میں کیا ہے جو آئینی ہو رہا ہے یا خود تارا ہے یہ میں نے تو نہیں کہا تھا جنرل زیاء الحق جس نے دس سال اس ملک پہ ٹھوپ پہ حکومت کی اس کا ایک جملہ ہے وہ سن لیں اس نے کہا تھا اور شاید یہ پہلا اور آخری سچ تھا جو سادمی نے اپنی زندگی میں بولا ہے زیاء الحق پر ہوں کی بات کر رہا ہے کیا اس نے کہا تھا یہ آئین کیا ہے چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا اتنی سی کتاب ہیں پڑھ کے دیکھنے کر دیں اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اگر آپ امام کو دیکھیں تو لگتا ہے یہ جھوٹ کا یہ لطیفوں کا مجموعہ ہے لطیف ہے بھی کیسے جو میں بیان نہیں کر سکا سو یہ انٹرہ پارٹی اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرہ پارٹی کے الیکشن سیلیکشن پاکستان میں ہم ویسٹ سے مغرب سے آئیوی چیزوں کو چونگ چارڈ کے رکھ لیتے ہیں اپنی یقعات سے ہم واقعات نہیں ہوتے مثلا انٹرہ پارٹی انتخابات ایک احمقانہ بات ہے یہ بارداتیوں کی باردات ہیں اس سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں مجھے ایک بات بتائیں پیپل سپارٹی سے گھٹوز نکال دیں کیا بچتا ہے بات ککھ بھی نہیں جس کا سب سے بڑا سعود یہ ہے کہ آنسو زرداری صاحب کو بلاول کے ساتھ بلاول بھٹوز زرداری بلاول تو زرداری ہے بتائیں مجھے کیوں گئی اس کی بچے ہیں گھٹو اپنے قتل کے بعد بھی بکھ رہا اچھا نواز شریف جو بھی ہے جیسا بھی ہے ٹوٹی پجی ہے پارٹی تو وہ کہتے ہیں نہیں کہ بس چھوڑیں آپ لیکن بہرحال پارٹی ہے آج نواز شریف کو مائنس کر دو پیٹی پارٹی اسی طرح پی ٹی آئی پی ٹی آئی بھی ہے کہ پردے باہر تنا نام ہے کیا انٹرہ پارٹی بگر رہا لیکن یہ چونچلے نخرے یہ نازو انداز یہ ادائیں یہ ویس سے چُرائی ہوئی ہم صرف ان کے اندازے کی سہٹھیں کپڑے ہی تینکے ہوئے ہم کپڑے ہی نہیں ہیں کپڑے ہی نہیں ہوتے کھنکے ہوئے تکھنے ہی تکھنے ہی چھوڑتے ہیں ہم کھنکے ہوئے نبال ہوتے ہیں پارٹی کیا ہے مجھے بتائیں مولانہ فضل رحمان جو بھی جو مائنس کر دو پارٹی بتائیں حضر بلی خان نکالیں باجہ خان صاحب کا بیٹا کیا ہی سو اس میں انٹراپورٹی انتخابات یہ وہ لیکن بھارا ہے یہ ایک عوام دشمن جمہور دشمن جمہوریت کا ایک ادا ہے یہ سوال ابراہ شاہ صاحب آپ کو کرنا نہیں چاہیے تھا آپ کا نام اتنا خوبصورت ہے آگے شاہ لے کہا یہ اتنا بلکل بے ربط سوال یہ دو تہائی اکثریت لے کے بھاری منڈٹ لے کے یہی نواز شریف آ کے جا چکا ہے نا اس کے ہوتے ہوئے سرخیاں لگیں شیر اٹا کھا گیا اس کے ہوتے ہوئے اس کے گھر پہ چند زیب چند زیب چند زیب نامی آدمی نے خودکشی کی زمانے میں خودکشی ہیں یہ کریں گے یہ ہاں جہاں تک شاہبات شریف کی اس بات کا تعلق ہے کہ عوام واضح اکثریت دیں تاکہ ملک و معاشی خودنصاری اور مہنگائشن کے جات ملیں تو یہ حق ہے سیاست ہر سیاستدان کا حق ہے شاہبات شریف ہو نواز شریف ہو جو بھی ہو بلاولو سیاستدان ہوتا کیا ہے سیاستدان وہ ووٹوں کا بھیکاری ہوتا ہے میں جو ان سے اتنی نفرت کرتا ہوں اس کی وجہ یہ کسی بھی ملک میں سیاستدان وہ واحد بندہ ہوتا ہے یہ واحد کمیونٹی ہے جس کی پہچان جس کی عوقات عام آدمی کا ووٹ ہوتا ہے پاکستانیوں کے سب سے بڑے دشمن یہی قبیص تھے میں اسی لیے کبھی اسٹیبلشمنٹ بگرہ کبھی کسی کو میں نے بلیم نہیں تھا یہ اتنے بے شرم بے حیال یہ بھیکاری ہیں بھیق مانگیں جو مرسی کہہ کے مانگیں پیشاور گداغر اور بھیکاری جب بھیق مانگ رہا ہوتا ہے ان میں سے کئی تو ہوتے ہیں وہ معذور ہوتے نہیں وہ اداکاری کر رہے ہوتے ہیں معذوری کئی کہتے ہیں جی بچے بھوکیں بڑا رہے حالانکہ اس کے بینک میں شاید لاکھوں روپیہ پڑا ہو ایسے بھیکاری پکڑی بھی جاتے ہیں سو ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام بازے اکثری دیں ٹھیک ہے باقی اگے تھگی ہے دونبری ہے رنگ بازی ہے نو سر بازی ہے اوہ میں نہیں اس چکر میں پڑتا ہوں باقی عوام نے دینی ہے ضرور دیں ضرور دیں مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے پھر بھگتے ہیں یہ خاندان جو کرے گا پیٹ نہیں بھرا لوگوں کا چور بار بزارت ہے اس میں تین بار میں بڑے پاجی تو پھر اکبری چھوٹے پاجی تو بیڑا غرق کر گئے چند دن پہلے میں نے ایکنومکس سروے کا ہائلائٹس اپنے سمو والے پروگرام میں دیئے ہیں دو تین دن پہلے زمین و آسمان کا پھر پی ٹی آئی کی گورننس بھی کوئی اچھی نہیں تھی آئیڈیل نہیں تھی بلکل لیکن انہوں نے جو تباہی مچائی ہے آکے میں نے وہ فگرز ہی ہیں سما کے پروگرام میں پچھلے جو یا جمعہ والا تھا پروگرامی آپ کے والا تھا وہ آپ اٹھا کے دیکھ لو آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کی اوقات کے ہیں باقی اگر اب وہاں آئے کسی اور چکر میں ہیں ان کو بعد ایک سیریت کی ضرورت نہیں ہے یہ تو میں بھی دھونگو ایک تماشا کر رہے ہیں بات کرنے دو جو قصر رہ گئی ہے اس ملک عوام کی بربادی میں وہ بھی پوری ہو جائے گی لاسٹ ہیں جی احسن ریزوی صاحب فرم کراچی وہ کہتے ہیں کراچی سب سے زیادہ پاکستانیوں کو رزگار کے مواقع فرہم کرنے والا شہر ہے بلکل ٹھیک مگر جو پروٹیکول اور توجہ اسلام آباد اور لاہور کو ملتی ہے وہ کراچی کے حصے میں کبھی نہیں آئی بلکل ٹھیک اس کی وجہ اس شہر کی بے تہاشا آبادی ہے یا پھر سیاسی ایشیوز آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھیں دیکھیں احسن بھائی گزارشی ہے میں بیسک سمال آپ سے کرتا ہوں میں نے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک کہا وہ بلکل ٹھیک ہے یہی بات آپ نے کی میں آپ سے اگری کر رہا ہوں ایک تو بے تہاشا آبادی یاد رکھیں آبادی بہت بڑا ایسٹ بھی ہے بہت بڑی لائیبیلیٹی اگر ان پڑ جاہل غریب نہ کوئی ہونر ہے اس کے پاس نہ پلانا وہ اگر پڑ رہے ہیں تو سمجھو قیامت اچھا باقی جہاں تک ہے سیاسی ایشیو اس کا تلو تو آپ کراچی سے ہیں آپ بتائیں مجھے وہاں کو پنجاب سے حکمران گیا ہے سندھ کی ہے نا سندھ کراچی کی ہے سندھ کا حصہ ہے نہ کوئی خیبر پختونخواں سے گیا ہے نہ کوئی کشمیل سے گیا ہے نہ کوئی بلوچستان سے گیا ہے اب اس سوال کا جواب تو آپ ان سے پوچھے جو اقتدار میں رہے اٹھارویں ترمیم کے وقت میں نے احتجاج کیا تھا کہ یہ بات ٹھیک تھی لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں انسانوں کی زندگی میں ہم بھی مراحل ہوتے ہیں آپ اپنے نو سال کے آٹھ سال کے بچے کو گاڑی نہیں دیتے موسیقی موسیقی